کیا اسے پورا کر کے دکھایا کل عمران نیازی صاحب نے علماء مشایخ کے سامنے بیٹھ کر جو بہتان بازی کی ہے اور جو جھوٹے الزامات لگائے ہیں میں سمجھ نہ ہوں کہ وہ نہائی تھی اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے کم از کم جو علماء دین ہے ان کے سامنے بیٹھ کے تو سچی بات کرو اور یہی جھوٹ اور بہتان کی سیاست ہے جس کی نہوست کی وجہ سے اس کی حکومت نہیں چل رہی ہے اناڑی ہے نالائک ہے لیکن ساتھ ساتھ جھوٹ اور بہتان کی نہوست ہے جس کی وجہ سے دن بہ دن پاکستان کا ستیہ ناس ہو رہا ہے میں جو حکومت نے اس وقت سینٹ الیکشن کے حوالے سے آرڈننس جاری کیا ہے اس پر بھی ضرور یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت جو لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے کہ ہم سینٹ میں شفافیت لانا چاہتے ہیں اگر یہ سینٹ کے الیکشن کو شفاف اور صاف کرنا چاہتے تو پھر جب چیئرمن سینٹ کے خلاف عدم اعتماد ہوا تھا تو عمران نیازی صاحب نے ہورس ٹریڈنگ اپنی نگرانی میں کیوں کی اس وقت تو اپوزیشن کے عراقین کو خریدنا حلال تھا اور آج حرام ہو گیا ہے تو عمران نیازی کے پاس دو جھنڈے ہیں ایک اصول کا اور ایک حصول کا جب اس کے مفادات کا حصول کھلتا ہے تو اصول کا جھنڈا بغل میں چلا جاتا ہے اور جب مفادات نظر آتے ہیں کہ پورے نہیں ہو رہے تو بغل سے حصول کا جھنڈا کھڑے ہو کے خود کو ریفارمر اور بڑے حصول پسند بنا لیتے ہیں دراصل عمران نیازی کو یہ خطرہ ہے کہ اس کے پیارے جن کو وہ سینٹ میں لانا چاہتا ہے اس کی اپنی جماعت انہیں ووٹ نہیں دینا چاہتی ہے اس کی اپنی جماعت میں بغاوت ہے جسے کچلنے کے لیے وہ سینٹ میں اپن بیلٹ کر رہا ہے یہ پوری جو پیکج ہے اس کا نہ تعلق شفافیت سے ہے نہ اس کا تعلق سیاسی اصلاحات سے ہے اس کا تعلق صرف فرینڈز آف عمران خان کو این ایرو دینے سے ہے کہ فرینڈز آف عمران خان کو زبردستی سینٹ میں کیسے لائے جائے ایک فرینڈ آف عمران خان جو ناہل ہونے لگا ہے اس کی ناہلی کیسے بچائی جائے ایک فرینڈ آف عمران خان جو بیرونی شہریت رکھتا ہے اسے سینٹ میں کیسے لے کر آیا جائے تو پاکستان کا آئین فرینڈز آف عمران خان کی خاطر تبدیل نہیں ہو سکتا اور اب یہ سپریم کورٹ کو اس سیاسی تنازع کے اندر فریق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اور اس کے معزز جج ساہبان حکومت کے آرڈیننس جاری کرنے کے بعد اس ریفرنس کو واپس کریں گے چونکہ حکومت نے سپریم کورٹ پہ آرڈیننس جاری کر کے دباؤ ڈالا ہے ان کو ڈکٹیشن دینے کی کوشش کی ہے پاکستان کی آلہ عدلیہ کو ڈکٹیشن دینے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت سمجھتی ہے کہ سپریم کورٹ حکومت کی کوئی وزارت ہے جسے جو ہدایت دی جائے گی اس کے مطابق وہ عمل کرے گی سپریم کورٹ پاکستان کے آئین کی پابند ہے حکومت نے قومی اسیمبلی میں سینٹ اوپن الیکشن کے لیے آئینی ترمیمی بل جمع کرایا اور وزیر خارجہ فرماتے ہیں کہ دو تہائی اکثریت ہمیں نہیں ملی لہٰذا ہم نے آرڈیننس جاری کر دیا اس سے زیادہ جہالت کی بات نہیں ہو سکتی کہ آپ کو آئینی ترمیم کے لیے دو تہائی اکثریت نہ ملے آپ کہیں جی ہم اس کے لیے آرڈیننس جاری کر رہے ہیں تو کل آپ اٹھارویں ترمیم ختم کرنے کا بھی آرڈیننس جاری کر دیں گے آپ ففٹی ایٹ ٹو بی کو واپس لانے کا بھی آرڈیننس جاری کر دیں گے تو یہ پاکستان کو آئینی انارکی کی طرف دکیل رہے ہیں پچھلے قومی اسیمبلی کے انتخابات تو متنازہ تھے اب یہ سینٹ کے انتخابات کو بھی متنازہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں آئینی انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم سپریم کورٹ جائیں گے مسلم لیگ نون بھی پارٹی بن رہی ہے اور ہم سپریم کورٹ سے عرض کریں گے کہ یہ معاملہ آئین سے متعلق ہے اور آئین میں ترمیم کا اختیار صرف اور صرف پارلیمنٹ کو ہے اگر اس حوالے سے کوئی تنازہ کھڑا ہوا تو وہ پاکستان میں کانسٹیچوشنل کرائیسس پیدا کرے گا لہٰذا ہمیں کسی نئے گوران سے بچنا چاہیے اور ہر ادارہ اپنے ڈومین کے اندر کام کرے اور حکومت جو قومی اداروں کو تنازوں میں جھونکے متنازہ کرنا چاہتی ہے اس سے سب اداروں کو بچنا چاہیے ایسا اکبار صاحب حکومت وہ کہتی کہ یہی مطالبہ تل اپوزیشن جہاں وہ کرتی رہی ہے اور جب خاص طور پر چیرمیٹ سینٹ کی الیکشن کا آپ نے ذکر کیا تو اس میں بھی آپ اس سے پہلے متاثر ہو گئے ہیں تو آپ وہ کہتے ہیں کہ ہم میں اس راستہ یہ راستہ روگنا ہے جیسے پہلے یہ کہتے ہیں کہ آپ سے چیٹ رہے ہیں یعنی یونٹر اپوزیشن بھی لے رہی ہے اس وقت اپوزیشن انتخابی اصلاحات پر یقین رکھتی ہے لیکن ہمارا اصل مسئلہ ملک کے عام انتخابات ہیں جن سے اس ملک کے اندر سیلیکٹڈ حکومت مسلط کی جاتی ہے دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں جو دھاندلی کی گئی ہے اس کی روشنی میں ہم جامع انتخابی اصلاحات چاہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت پیس میل اصلاحات کرے جو چیز اس کو سوٹ کرے وہ کر لے اور جو چیز سسٹم کے لیے ہو اس کو نظر انداز کر دے اس لیے اگر سینٹ کا اوپن بیلٹ لانا ہے تو اسے الیکٹورل ریفارمز کے کمپریہنسیف پیکج کا حصہ ہونا چاہیے تاکہ جو پورے نظام کی اصلاح ہے اس بارے میں قانون سازی کی جا سکے لیکن میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کروا کروا تھو تھو اس سے نظام نہیں ٹھیک ہو سکتا کہ چونکہ عمران نیازی نے اپنے دوستوں کو سینٹ میں ڈالنا ہے تو وہ سینٹ کا اوپن ووٹ کر دے لیکن وہ نظام جس سے بائیس کروڑ لوگوں کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالتا ہے اس کی اصلاح کو وہ کارپٹ کے نیچے ڈال دے ایسے صاحب یہاں پر اب چھبیس مارچ کی ڈیٹ دی گئی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ مارچ کرے گی اسلام آبا آپ سمجھتے کہ وہ مارچ کامیاب ہوگا اور پیپلز پارٹی اس تیفہ دینے پر اگری ہے دیکھئے چھبیس مارچ انشاءاللہ ایک سنگے میل ہوگا چونکہ یہ مارچ عام مارچ نہیں ہے پاکستان کی دس جمہوری جماعتیں ملک کے طول و عرصے چاروں صوبوں سے مارچ شروع کریں گی اور ان جماعتوں کے علاوہ پاکستان کے تمام طبقے اس میں شریک ہوں گے وکلا شریک ہوں گے مزدور شریک ہوں گے اور کسان اپنے ٹریکٹروں کے ساتھ شریک ہوں گے اور ہر طبقہ اس میں اپنا اتجاج بھی ریکارڈ کرائے گا اور اس ملک کو آئین اور قانون کی بنیاد پہ کھڑا کرنے کے لیے تحریک کا حصہ بنے گا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بہتر سال کی غلطیوں کو پیچھے پھینک کے اس ملک کو آئین کے اوپر کھڑا کریں اس ملک کو ووٹ کے اوپر کھڑا کریں آج آپ دیکھئے پاکستان کی بدقسمتی کہ ہماری حالت برما والی ہو گئی ہے برما میں بھی لوگ رسپیکٹ آور ووٹ کے بینر لے کے گھڑے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو برما کے لوگ بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں اور پاکستان کے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو تو یہ شرمناک حقیقت ہے پاکستان یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ آج بہتر سال کے بعد بھی یہاں کے بائیس کروڑ لوگوں کو غلام رکھا جائے بائیس کروڑ لوگوں کے ووٹوں کو کبھی عدالت سے باہر پھینک دیا جائے کبھی کوئی جرنیل آکے باہر پھینک دے اس ملک کے عوام اس ملک کے مالک ہیں اور یہ چھبیس مارچ کو جو مارچ ہوگی وہ اس حوالے سے فیصلہ کن ہوگی کہ کیا پاکستان پہ حکمرانی آئین کی ہونی ہے یا پاکستان پہ حکمرانی طاقتور اشرافیہ کی ہونی ہے ایسے ایسیم صاحب یہ بتائیے گا پیس کے متعدد بار جو ہے وہ پاکستان مسلمی قمون جو ہے وہ برسر اقتدار رہی متعدد بار پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی تو کیا بجا ہے کہ ایسے ترامیم نہیں کی جا سکیں کہ غیر جمہوری قوتوں کا جو راستہ ہے وہ پہلے روکا جا سکے اب یہ تمام برٹن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹائم کے اوپر آ گئی دیکھیں غیر جمہوری قوتوں کا راستہ روکنے کے لیے اٹھارویں ترمیم میں آرٹیکل سکس کی تشریح کر دی گئی ہے لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا بھی کیا عشر کیا گیا ہے پاکستان میں غیر جمہوری مداخلت اس دن بند ہوگی جس دن پشاور سے کراچی تک عوام اسے بند کروانے کے لیے کمر بستہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے اور چھبیس مارچ وہ تاریخی موقع ہے کہ جب پاکستان کے عوام اپنے حق کے حکمرانی کے لیے انشاءاللہ کھڑے ہوں گے نکلیں گے اور اسے حاصل کریں گے دیکھنی ترجمان نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی قسم کا کوئی رابطہ جاہو سینٹ کے لیے نہیں کر رہے ہیں کیا آپ ان کے بیان سے مطلق ہے یا کیوں ایسی چکاہیت بھی جو فوج کے ترجمان کا بیان ہے یہی پاکستان کی ہر جمہوری جماعت کا موقف ہے کہ فوج کا سیاست میں کسی قسم کا عمل داخل نہیں ہونا چاہیے اگر اس بیان کے اوپر عمل کیا جائے گا تو یہ پاکستان کے لیے اور فوج کے لیے اور سب کے لیے بہت بہتر ہے لیکن ماضی جو ہے وہ پاکستان کا بہت تلخ ہے آپ نے دیکھا کہ جو مارشلہ لگے وہ فوج نہیں لگائے دوہزار دو کے الیکشن میں جو کاف لیگ بنائی گئی وہ مرہوم جنرل اتشام زمیر صاحب نے کہا کہ ہم نے بنائی اور ان انتخابات میں پیٹریوٹ گروپ ہم نے بنایا اسی طرح دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں بھی حساس اداروں کی بھرپور مداخلت تھی اور اگر آپ ساؤت پنجاب میں جا کر امیدواروں سے پوچھیں تو وہ بتائیں گے کس طرح کس طرح کس طرح کس افسر نے کس کو بلا کے کیا کچھ کہا ہمیں اب اس تاریخ سے سبق سیکھنا پڑے گا ان چیزوں کا کبھی ملک کو اچھا نتیجہ نہیں نکلا ماضی میں مشرقی پاکستان ٹوٹا یہ سیلیکٹڈ آئے ہیں آج مجھے بتائے کوئی شخص کہ ان سیلیکٹڈ کو لا کے پاکستان نے کیا حاصل کیا ہے صبح شام این آر او نہیں دوں گا کی قوالی سنتے ہیں ایک قوالی پروگرام چل رہا ہے کہ این آر او نہیں دوں گا این آر او نہیں دوں گا این آر او نہیں دوں گا بھئی این آر او نہ دو گریب کو روٹی کا نوالہ دے دو نوجوان کو روزگار دے دو ملک کو خودداری اور ملک کو عزت دے دو کشمیریوں کو کشمیر لے کے دے دو تم تو کشمیر کا دفاع بھی نہیں کر سکے بھارت اچھک کے لے گیا تمہارے سامنے اور تم سوشل میڈیا کے ٹرینڈ بناتے ہو تو یہ ایسی حکومت ہے کہ جو صرف ترجمانوں کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ٹرینڈز کے ذریعے چلتی ہے ملک کی معیشت کا بیڑا گھر کو گیا ہے اس کا ہمارے دفاع پہ اثر پڑا ہے آج کے دور میں ٹینکوں اور توپوں سے ملک نہیں مضبوط ہوتے ملک معیشت سے مضبوط ہوتے ہیں اور جب معیشت کمزور ہو جاتی ہے تو پوری دنیا کا اصلہ لیں آپ ملک کا دفاع نہیں کر سکتے سر یہ بتا دیجئے گا کہ خاص طور پر کل کہا گیا کہ بیک ڈور رابطوں کی جو بات کی جا رہی ہے ہمارا کسی سے بیک ڈور رابطہ نہیں ان کا کسی سے بیک ڈور رابطہ نہیں ہے تو ہمارا بھی کسی سے بیک ڈور رابطہ نہیں ہے ملک کیوں گی ملک کی بس ہوں تمہارے ملک کی surgیا ہمارو ہمار possess